اسلام علیکم کیا حال چال ہیں تو جناب یہ ساتھ بجے کا ٹائم ہے اور میں لنچ بوکس بھی ساتھ بنا رہی ہوں اور ساتھ سب کے لیے ہی ناشتہ بنا رہی ہوں ویسے تو باری باری سب کا ناشتہ بنتا ہے عمر کا بعد میں بنتا ہے اور میں اور ان کے پاپا کھٹھے کرتے ہیں اور حمزہ کے ساتھ پہلے لنچ بوکس اس کو بنا دیتی ہوں لیکن آج میں جلدی جلدی سب کا ہی ناشتہ بناتی ہے رکھ رہی ہوں کیونکہ ماہم کو بہت تیزی بخار چڑھا ہے دو دن ہو چکے ہیں اس کو بہت ہی شدید اس کی طبیعت خراب ہے اور آج تو ساری رات وہ روتی رہی ہے اور میں ساری رات اس کے ساتھ پٹیاں بھی کرتی رہی ہوں بچے سارے ڈسٹرب ہیں کیونکہ سارے اسی والی کمرے میں ہوتے ہیں اور سب ہی نا ماہم کے ساتھ ہم لوگ جھاگتے رہے ہیں سب سے چھوٹی ہے اور لڈلی ہے اور اس کی تکلیف سے نا کسی کو بھی دیکھی نہیں جاتی تو سب ہی کوشش کرتے ہیں اس کو اٹھانے کی اس کو چپ کرانے کی لیکن وہ بچہ بیماری میں صرف ماہ کے پاس بیٹھنا چاہتا ہے اور اسی کی گوت میں لیٹھنا چاہتا ہے تو میں سب کو میں نے کہا تم لوگ سو جاؤ تو میں اس کو پکڑ کے بیٹھتی ہوں تو پٹیاں وغیرہ کرتی رہی ہوں ساتھ کچھ بخار کی بھی دعائی دیتی رہی ہوں لیکن اس کا بخار اتر نہیں رہا تھا تو فجر کے بعد ہی وہ تھوڑی دیر کے لیے سوئی ہے تو میں نے صبح میں نے کہا سب کے لیے ناشتہ کٹھائی بنا کر دے دیتی ہوں کیونکہ میں نے بھی ڈاکٹر کے پاس جانا ہے ڈاکٹر ڈینٹسٹ کے پاس جانا ہے میرے بھی بہت شدید پین ہو رہی ہے روڈ کے نال کی وجہ سے نا تو جن کے ہوئی ہوئی ہے ان کو پتا ہوگا کہ اخیر ہی ہے وہ سر میں تو ایسے جیسے میرے کیلے کو ٹھونک رہے ہیں اور میں نے اس کے اوپر چیڈر چیز بھی ڈال دی ہے کیوبز میں نے کٹ کے رکھی ہوتی ہیں فریزر میں تو کام آسان ہو جاتا ہے اور چکن بھی میں نے بنا کر رکھی ہوئی تھی جلدی جلدی اس کو نکال کے اس کے ساتھ میں نے کچھ ویجیٹیبلز بھی ڈال کر جلدی سے چوپ کر کے تو سینڈویچز بن گئے ہیں اور یہ کچھ حمزہ کو لنچ باکس کے لیے بنا کر دے دوں گی اور باقی پھر ساتھ چائے کے ساتھ سینڈویچز بنا دوں گی اور اس کا لنچ باکس بنا کر چلو اس کو تو سکول سفارے کرتے ہوں پھر اس کے بعد جو ہے نا پھر باقی کام کی سیٹنگ کرتی ہوں باقی میرے سے تو نا قلبی نہیں کوئی کام ہوا گیا اور مطلب یہ کہ بس تو ضروری ضروری کام چل رہے ہیں گھر سارا میرا نکلیٹ ہو رہا ہے اور لانڈری کا بھی کام کوئی اتنا خاص نہیں ہو رہا ہے ماہم اٹھی ہے تو پھر اس نے رونا سٹارٹ کر دیا تو ان کے باپا کہتا ہے اس کو بخار بہت زیادہ تیز ہے تو اس کو نا تھوڑا سا اس کا جسمی گیلا کر دیتے ہیں ڈاکٹر نے کہا تھا کہ نا اس کا مطلب ساتھ نہلا دیں گرمی کا بخار لگ رہا ہے انٹی بائٹکس بھی دیئے ہیں اس کو اور ساتھ ساتھ میں اس کا ٹمپریچر بھی چیک کرتی ہوں تو نا یہ اس کا رونا ہی نہیں چپ ہوتا اور نا یہ کسی کو ہاتھ لگانے دیتی ہے بس رو ہی جاتی ہے رو ہی جاتی ہے اور پتہ نہیں مجھ سے تو اس کی تکلیف دیکھی نہیں جا رہی بسکل ایسے چیخیں مار مار کے روتی ہے اور کیا بتاؤں میں آپ کو اور میں جا رہی ہوں اب ڈاکٹر کے پاس ڈینٹس کے پاس ہماری جو ٹائمنگ ہوتی ہے ان کے پاس جانا تھا مہاں کچھ دیر کے لیے اس کو میڈیسن دی تھی تو مریم کے حوالے کر رہی ہوں کہ وہ تھوڑی دیر تک نہ مطلب سوچ جائے گی مریم کے پاس بھی چک کر جاتی ہے لیکن مجھے بہت ہی ٹینسن لگی ہوئی ہے کیونکہ وہ تنگ نہ کرے لیکن مریم سے پھر میں رابطے میں رہوں گی میڈیسن دی ہے اس کو انشاءاللہ سوئی جائے گی نہ کھا رہی ہے نہ پی رہی ہے نہ کچھ تو یہ ڈاکٹر کے پاس آ چکے ہیں اور ہتنی شدید ساتھ پین بھی ہے اور اللہ کریہ برشنہ ہو ایک آنٹی بٹھی ہے ان کے بعد پھر میری باری ہو جائے گی تو ڈاکٹر سے میں نے کہا ہے کہ میں نے کہا چیترہ چیک کر لیں کیونکہ وہ سے میری آج ہی فیلنگ کر دیں تو ڈاکٹر کہتے ہیں کہ ایسے تھوڑی ہوتا ہے کہ نا مطلب آج انہوں تو انہوں نے میرا نا دانت کو جو میں نے کہا تھا کہ بہوش کیا تھا وہ آج بہوش بھی نہیں کیا ہے بس ایسے ہی سوئیہ مار مار کے میری حالت خراب ہو گئی ہے اور اس کے بعد فوراں ہی میں نے گھر آکے ماہم کو چیک کیا ماہم شکر ہے سو گئی تھی مرین کہتی مرین کہتی مرین اس نے اور ٹوماتر کاٹ کے ساتھ ہی مسالے ڈال دیا تھے اور اچھا میں نا فریزر میں کچھ نا کچھ لازمی بنا کے رکھتی ہوتی ہوں جیسے میں نے بینگن کا برتھا کچھ دن پہلے نا بینگن جیسے ہی آئے تھے تو ان کا میں نے جلا جلو کے برتھا بنا کے فریز کر لیا تھا تو ابھی میں نے مسالہ بنایا ہے اور جلدی سے وہ بیسن یہ جو بینگن کا برتھا تھا اس کا پیکٹ میں نے نکال کے پہلے ہی رکھ گئی تھی وہ میرے آنے تک ملٹ ہو چکا تھا تو اب یہ جلدی سے بینگن کا برتھا بن جائے گا اور مارا دوپیر کا کھانا بن جائے گا اور ماہم کے پھر رونے کے واضح آگئی ہیں اور وہ پھر اٹھ چکی ہے میں ساتھ ساتھ جلدی روٹیاں بھی بنا رہی تھی کہ نا بچے کے اٹھنے سے پہلے پہلے ہی نا ماہم کے اٹھنے سے پہلے پہلے میں اس کا بنا لوں کھانا بنا لوں لیکن نا وہ اتنا روئی جا رہی ہے بتانے کیا ہو گیا میری بچی کو اور اس میں کچھ ہری مرچیں بھی ڈال دوں گی اچھا ویسے مجھے اچھا نہیں لگتا ہے کہ آپ کو بھی پریشان کروں اور آپ کو بتاہیے میں سب یہ ویلوگ کے چکر میں میں آپ کو اپنی ساری پریشانیاں ساتھ ساتھ بتاتی جاری ہوں ویسے میں نے کسی کو بتانے رہے دیکھیں ماہم اتنی کمزور ہو چکی ہے کہ کوئی حساب نہیں تھی سرہ دن ہو چکا ہے اور کھانا کھانے کے بعد ہم دیکھیں اس کا بخار اتر نہیں رہا تھا تو ہم دوبارہ ڈاکٹر کے پاس لے گئے تھے اور اب یہ شام کا ٹائم ہے اور اب اس کے کولنگ پیچ دوبارہ لگایا ہے اور ڈاکٹر کہتے ہیں وہ ہی میڈیسن دوبارہ سٹارٹ کرنی ہے اور اب دوبارہ نہیں دینی ہے مطلب وہ ہی سٹارٹ کرنی ہے اور اس کا کولنگ پیچ لگا دیا ہے اور کچھ گھنٹے تک یہ لگا رہے گا اچھا یہ جو زندگی ہے یہ جو ہم سوچ رہے ہوتے ہیں وہ زندگی نہیں ہوتی ہے جو ہم ہمارے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے وہ زندگی ہوتی ہے دعاوں میں یاد رکھئے گا میرے لئے بھی اور مہم کے لئے بھی دعا کیجئے گا اللہ حافظ